یا اللہ پاک جو کوئی شبہ برات میں بلکہ پورے شابان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم پندرہ سو روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں والے یہ کم او بیش اس پندرہ سو روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف بزرگ سے منصوب واقعہ ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو بوسا عشری رضی اللہ عنہ کی جب بفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو روٹی والے کو یاد رکھنا پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا آپ نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی بڑی عبادت کی مگر ستر سال بعد جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا سات دن اور سات راتیں وہ اس عورت کے سات رہا غلط کام ہو گئے اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ستر سال عبادت کی اور یہ سات دن اور سات راتیں میں نے گناہ میں گزار دی بڑا شرمندہ بڑا نادم قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا توبہ کرتا جاتا اب چلتے 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 ایک مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں بارہ مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اس نے بھی جگہ بنائی اور ان کے درمیان جا کر خود بھی گھر کر سو گئے اب رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا روٹی دیا کرتا تھا ایک ایک کر کے بارہ روٹیاں لے کر آیا تھا اس کو پتا تھا یہاں بارہ مسکین رہتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا وہ شخص جو یہاں آ کر اچانک بیچ میں آ کر لیٹا تھا اس کو بھی وہ مسکین سمجھا اور اس کو بھی روٹی دے دی لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آگے آئے تو آخری نمبر والے کو روٹی نہ ملی کیونکہ یہ تو تیرہ ہو چکے تھے تو باٹنے والے سے اس مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دیے کسی کو دو نہیں دی کہا تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو میرے حال وہ ڈاراز ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بد دیانتی کر رہا ہوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا مگر وہ مسکین بیچارہ بھوکا رہ گیا اب وہ شخص جس نے ابھی ابھی توبہ کی تھی پہلے ستر سال کی عبادت بھی کی ہوئی تھی اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی ہے بھوک اسے بھی بڑی تھی مگر اس نے وہ روٹی اسے دے دی شدید بھوک لگی ہوئی تھی رات بر بھوک میں تڑپتا رہا اور اسی بھوک کے عالم میں صبح اس کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بوسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا تو ایک پلڑے میں اس کی ستر سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک پلڑے میں وہ سات دن اور سات رات کے گناہ رکھے گئے تو فرمایا کہ وہ گناہ جو تھے وہ ستر سال کی عبادت سے آگے بڑھ گیا یعنی اب اس کے لیے گویا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے مگر ان سات دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی اور اس روٹی کی برکت سے کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ عیسار کی گئی تھی مسکین کی بدد کی گئی تھی وہ سات دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیئے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا سبحان اللہ پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا روٹی والے کو یاد رکھنا ناظرین یہ واقعہ واقعی دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بہک سکتا میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں نہیں جناب شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوگی اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ کہیں نہ ہو جائے توبہ کرتے رہیں ڈرتے رہیں خوف رکھیں اور اچھی صحبت اپنا ہے اور دوسری بات صدقہ جو ہے نہ وہ گناہوں کو مٹھا دیتا ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند دیتا ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاں فوقتاں اپنے غریب پڑوسیوں غریب رشتداروں غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں اور دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف سبحان اللہ دکھیارے مسلمانوں کی شاندار انداز میں مدد کرتا ہے صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو کھا جاتی ہے اتنی بڑی بلا ہے مولوی صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے تو اس سارے کے سارے کیا تھا مال کا پتنہ اس لیے مال کے اس معاملہ باقی تو چندہ نبیل اسلام نے مانگ گئے اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نبیل اسلام نے دین کے لیے مانگ گئے اپنی جدادیں تو نہیں بنائی ہیں تو آج بھی تو فتنہ آپ دیکھیں مال کے ساتھ کتنا فتنہ جڑا ہوا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے مال ہی کمائی جا رہے ہیں دین کا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں الٹا وہ مال ان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے میں اس لیے خلاف ہوں میں نے کبھی چندے کو حرام نہیں کہا بلکہ میرے پلیٹ فارم سے تو کئی سالوں سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں علماء ہوں یا ہمارے انٹرنیشنل سپیکرز ہوں آپ ان کو فنانشلی سپورٹ کریں لیکن ہمیں معاف رکھیں یہ ایڈنٹیٹی الگ سے قائم رکھیں گے تو چندہ باکس قائم رہے گا اب مجھے بتائیں اگر ایک سنی کے شیعہ کے بچے نماز ہوتی ہے تو چلو وہاں بھی پڑھ لیا کرو تو سرکار جام و جمعہ پڑھے گا چندہ بھی وہاں ڈالے گا تو اس کا دماغ خراب ہے کہ اتر بیجے لوگوں کو چندہ بک بھی جھوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا دین جب روٹی کے ساتھ جھوڑ جائے نا تو اس کے ساتھ کی سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کو دنیا میں جتنے دلیر بندے نظر آ رہے ہیں نا آپ دیکھیں گے ان کا سورس اگ انکم دین نہیں ہوگا ان کو پروانی ہوگی کہ ان کے میری طرف سے چندہ زیروں پہ آجا ہے مسجد کا مجھے دم کوئی پروانی میں نے کسی مسجد سے تم نہیں لے کے کھانا کہ میں اگلی بار کہوں گے پچھلی بار سو نمازی آئے تھے میری طرف سے ہیدھر پانچ بندے بیٹھے ہو پانچ ہزار بیٹھے ہو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو اس سے لے کے کھان ہی نہ رہا تو میری طرف سے یہ جہاں بردی جائے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جوڑی میں ہیں دوسرا گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے کہنا ہے جو سرغنہ ہے فتروں کے ان کے اوپر پبندی لگائے ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں یا میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں سب کو رسیچ پیپرز فری دی ہیں سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں سمو سے بھی سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں یہ وہ واحد خانکہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے آپ یہ جو صوفیاء کی خانکہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری خانہ کھلایا جاتا ہے نا 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 جناب جو بندہ آپ سے ایک لاکھ روپے لے کے آپ کو ایک روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری خلا رہے ہیں آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں یہاں کوئی صفائی کر رہے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لی یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر اور جدھر ڈیڑھ سو بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت اگر وہاں پہ دو چار دیکھیں جو لوگوں نے فری چڑھائی مئی ہے وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کے کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں باباوں کے بابا آگئے ہیں آپ تو یہ سارا فرادہ یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈکو علا کام کر رہے تھے عمیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں یا آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ہمارے سٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں علی نکال دی ہے ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں دروازہ کھولیں اندر بھی چلے جائیں گے